مہارا سکھے پندھرپور پیدل جانے والوں کو پی ایم موڈی کی سوگاہت کا حشرت دھالوں کی مدد کریں گے نوٹ بندی کے پورے ہوئے پانچ سال کانگرس سے لے کر نسی پی کا سرکار پر وار کے اندر سرکار سے کیے کئی سوال دلی میں بھی دیکھ ہفتے میں ڈینگو کے مریضوں کا آخرہ ایک ہزار کے پار تین کی موت ممبئی کرناٹا کو اب کتور کرناٹا کے نام سے جانا جائے گا راج کے کانون منطری نے دی جانکاری 25 نومبر کو جی پر ایئرپورٹ کی ادھار شلہ رکھیں گے پردھان منطری نریندر موڈی سی ایم یو کی بھی ہوگی شامل نمشکار پرائیم ٹیو بھی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کی ساتھ شکہ مہروں تشروعات کرتے ہیں اتراکھن بولٹن کے ادھم سنگھ نگر جنپد میں سیمانت کھٹیما کے شہری ایوم گرامیڑ چھیتروں میں دس نومبر کو ہونے والے چھٹ مہا پرو کو لے کر تیاریا زور اوپر ہیں وہیں میلہ گھاٹ بائی پاس پل تثہ بگولیا آدی چھیتروں میں بھی شردھالوں مہلاؤں تثہ ساماجک سنگٹنوں دوارہ ندی نالوں تثہ تالاپ کے کنارے بنے چھٹ گھاٹ کی ساسفائی تثہ سندری کرن کا ابھیان تیز کر دیا گیا ہے اور پورانی بنی چھٹ ماتا کی پرتیما کی رنگائی پتائی کے ساتھ ہی نئی پرتیماوں کا نرمال کارے کیا جا رہا ہے یہ چھٹ تیوار پورا انچہ کے بہت دھوم دھام سے منائی جاتا ہے یہ ہم لوگ تین دین مجھل برت رکھتے ہیں یہ اپنے بچوں کو لیے کرا جاتا ہے پورا اپنے دیش کے لیے کرا جاتا ہے اور اس میں جاگرم جگرہ بھی ہوتا ہے اور یہ سوہے شروع مکلتے ہی اس کو پارگاہ دیا جاتا ہے تندری کو دان کرا جاتا ہے کالہ ڈھوگی تحصیل میں کانگرس کارے کرتاؤں نے جلادیکاری کو گیا پن سوپا ہے اور راج سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کانگرس پارٹی کا کہنا ہے کہ دس نومبر کو رام لیلا میدان حلدوانی میں ویجائی شنکھناد ریلی کا آئیوجن ہونا تھا اس کی تیاری بھی پوری کر لی گئی تھی لیکن بھاچپا کے دوارہ اکت ریلی میں ویوہدھان ڈالنے کے ادیش سے اچانک دوسری کارے کارکرموں کا حوالہ دیتے ہوئے اکت شنکھناد ریلی کو رد کرنے کا پرشاسن دوارہ دباؤ بنایا گیا کانگرس نے دس نومبر کو ہونے والی شنکھناد ریلی کا آئیوجن اب گیارہ نومبر کو نشید کر دیا ہے کانگرسیوں کا ماننا ہے کہ موجودہ سرکار اپنی ہٹ دھرمیتہ کے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے لگتار پردیش سرکار کانگرسیوں کے کارکرم پر دباؤ بنا کر انہیں استھگت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کوئی روش نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کی لوگ پریتر سے بکلا گئی ہے اور ایسے قدم کر رہی ہے کہ وہ کانگریس کو روکنے کا جتنا کوشش کرے گی ہم اتنے آگے بڑھتے جائیں گے جو ہمانچل پردیش میں ریجلٹ آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک طرفہ سوپرا ساپ گوایا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی بکلا گئی ہے دوسری طرح ان کے قدہ اور نیتہ ماننی ایسپال آریا جی ماننی سنجیو آریا جی جو بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں پلاہ ان کے سبگھاڑ ہو گئی ہے اور سارے نیتہ کانگریس کی اور دیکھ رہے ہیں تو اس لیے جو کانگریس کی بیجی سنکرانز ریلی ہو رہی تھی اس کو روکنے کی انہوں نے کوشش کری جس کی ہم افچارک ساری افچارکتائیں پونٹ کر چکے تھے اور اس کی سفقدی لے چکے تھے اور آنان پھانان میں مکہ منتری جی کا پروگرام نے حلوانی اسٹیٹیم میں لگا کر کے اس ریلی میں بیعوذان پیدا کرنے کی کوشش کی ہمارے جلہ دیکھ سے سہر ادیش کو پرساسن نے بھلا کر کے کہا کہ آپ ریلی کو استقیت کر دی دیا لیکن ہم چاہتے ہیں ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہم چاہتے تھے مقابلے کے ساتھ ہم اسی دیٹ میں ریلی کرتے ہیں لیکن کانگریز ٹکراو نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے سانتی بیوستہ بانائے رکھنے کے لیے اس ریلی کے تیتھی ہم نے اگیار تاریخ کر دی ہے لیکن ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں پرساسن کے مادیم سے ساسن کے مادیم سے آپ سب کے مادیم سے کہ وہ جتنی کانگریز کو روکنے کی کوشش کرے گی کانگریز کتنی دن پر دن آگے بڑھے گی ستارگنج کے سرکاری کسان سیوہ کیندر پر کسانوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سمیہ گیہوں کی بوائی شروع ہو چکی ہے جس کو دیکھتے ہوئے چھتر کے کسان اے ان پی اور ڈی اے پی خات کے لیے سرکاری سوسائٹیوں کے چکر کاٹ رہی ہے صبح چار بجے سے ہی لمبی لمبی کسانوں کی لائنیں لگ رہی ہیں ایسا ہی ستارگنج چھتر میں بھی ہو رہا ہے یہاں سرکاری کسان سیوہ کے اندر پر صبح چار بجے سے ہی کسان لمبی لمبی لائنیں لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو گیہوں کی بوائی کے لیے ڈی اے پی اور اے ان پی خات نہیں مل پا رہی ہے ادھر پرش کسانوں کو خات نہیں ملنے کے چلتے کسانوں کی پتنیاں بھی گھر کے کام کا چھوڑ کر بڑی سنکھیا میں لائنوں میں کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسان گیہوں کی بوائی کے لیے کتنے پریشان ہیں وہی محلاؤ کا کہنا ہے کہ پہلے کبھی خات خریدنے میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی لیکن اس بار کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن کسانوں کے لیے ایک ایک مورے کے لیے پرسایا جا رہا ہے کہ ہم یہ ادھر پرسایا جا رہا ہے کہ ہم یہ ادھر پرسایا جا رہا ہے جلا پنچائت ادھیاکش چمولی لکشمار سنگھ راوت کے استیفہ کے بعد اب یہاں ان کے سمرتکوں یواؤں نے کانگرس پارٹی سے ساموہک استیفہ دینے کی چیتاونی دیتے ہوئے پردیش ادھیاکش کے نام چیتاونی پتر بھیز دیا ہے انہوں نے پتر میں مانگ کی ہے کہ جلد ہی لکشمار سنگھ راوت کا استیفہ سویکار کر انہیں پارٹی میں سمان دیا جائے جلا پنچائت ادھیاکش رنجنی بھنڈاری اور ان کے پتی راجیندر سنگھ بھنڈاری و جلا پنچائت ادھیاکش لکشمار سنگھ راوت کے بیچ پچھلے دنوں ہوئے آروپ پرتی اروپ کے گھماستان کے بعد لکشمار سنگھ راوت نے کانگرس پارٹی سے اپنا استیفہ پردیش ادھیاکش کو سوپ دیا تھا جس پر ابھی کوئی بھی نرنے نہیں لیا گیا ہے وہی بلوک کانگرس پارٹی کے پتادکاریوں کا کہنا ہے کہ لکشمار سنگھ راوت پارٹی کے مضبوط سپاہی ہیں اور ان کے نیت رتو میں ہمیشہ یہاں سے چناؤں میں پارٹی آگے رہتی ہے اس لئے کیونکہ ان کے ساتھ یواؤں کی مضبوط ٹیم دھراتل پر کام کرتی رہتی ہے اور وہ پچھلے دو سالوں سے گاؤ گاؤ جا کر پارٹی کو مضبوطی دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی ساجیس ہوا ہے سوچی سمجھے ساجیس ہے جس کے تحت ہمارے کانگریس سنگرٹھن کو بدنام کیا جا رہا ہے اور کانگریس میں جو ہمارے یہاں پر جلہ دھیاکس اور جلہ پانچائیت ادھیاکس جلہ پانچائیت ادھیاکس کے بیچ جو بیواد ہے اس کی وجہ سے جلہ پانچائیت ادھیاکس نے پردیش سنگرٹھن کو اپنا اسٹھیپا دیا ہے ہم سب لوگوں نے بلوگ کانگریس کمیٹی نے ایک پرستہ بنایا ہے لکشماند سیند راوات جلہ ادھیاکس ہمارے بلوگ بکاس کرنہ اتحالی جیسے کچھ دن پہلے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہمارے جلہ پانچائیت ادھیاکس سریمت ترسلی بھنڈاری اور ہمارے جلہ پانچائیت ادھیاکس لکشماند سیند راوات جی کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں چلنا تھا لہا جائے اس کا بلوگ کانگریس کمیٹی نامگاڈ نے اس کا سنگیان لیا اور ہم نے یہ چاہا کہ جو لکشماند سیند راوات جو ہمارے پوری لوگ سوا چھتر سے ہمارے ادھیاکس بھی رہ چکے ہیں ان کی لوگ پریہتا کو دیکھتے ہوئے آج بپکس جس بھومکہ میں ان کی لوگ پریہتا کو ختم کرنے کی جو سہج سرچ رہے ہیں نیسے طور پر بلوگ کانگریس کمیٹی نے آج یہ پرستا اپاریت کیا ہے کہ کسی بھی حال میں لکشماند سیند راوات جی کا استعمال نہیں کیا جائے گا ایسا کہ آپ سبی کو ویدیت ہے کہ ہمارے بغت کچھ دنوں سے مانیہ ادھیاکس مہدائی اور مانیہ جلہ پنچات اپادیکس مہدائی کے بیچ میں ایک بیوات چل لیا جس کے کاران انہوں نے اپنا کانگریس پارٹی سے استحبہ دیا ہے اپادیک جی نے تو اپادیک جی کے سمبند میں چون کی وہ کٹلیوار کے سمانیت جلہ پنچات سہدہ سے بھی ہیں اور وہاں کے سمجھت یو آؤ نے ہمارے مادیم سے شریف گریش گودیال جی مانیہ پردیش ادھیاک جی کو ہمارے بلوگ کانگریس کمیٹی کا مادیم سے ایک پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے کچھ بندو رکھ ہوئے ہیں اپنے کچھ باتیں رکھی ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک کیونہ نے کہا ہے کہ وہیہ اگر آپ جلد سے جلد مانیہ پاڑک جی کا کانگریس پارٹی سے اگر آپ استحبہ اسیوکار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ اس استحبہ کو اسیوکار نہیں کرتے ہیں تو ہم سبھی لوگ جتنے بھی یو آؤ کانگریسی نسندے ہمارے بیلو کانگریس کمیٹی نیرین بڑھ کے تمام جو پتہ دیکھاری ہیں اور کارے کرتا ہوں دوارہ ہم لوگ سے آگرہ کیا گیا کہ آپ تدکال رواحو سے ایک بکاس کرنے سطر پر بیلو کانگریس کمیٹی کی بیٹھک پٹھا جائے تو ہمارے مانیہ دیکھزی کے نیتوتوں میں اور تمام ہمارے جو بیلو کانگریس کمیٹی نیرین بڑھ کے تمام پتہ دیکھاری ہیں ان کے نیتوتوں میں بیٹھک لکھے گئی اور ہم نے اپنے یو آ ساتھیوں سے اپنے کارے کرتا ہوں سے نیویدن کیا ہے کہ نشتیت روح سے بلو کانگریس کمیٹی کے تمام ادادی کاری ہم اس پر فیکش میں جلک کارے کرنے جو ہمارے جلک دیکھزی ہیں ان سے ملاقا کریں گے اور پی سی سی کے جو ہمارے سیر سنیتوتوں ہیں ان سے بھی ملاقا کریں گے آج ہم نے یہاں پہ بکاس خند میں جو بیٹھک آہود کی گئی تھی اس میں ہماری جو برطمان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بھیروزگاری اور جس پرکار سے ہمارے یہاں پہ بھج بھج سرکار دوارہ جو ہمارے کارے کرتاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے اس سماندھ میں ہم نے بیٹھک آہود کی تھی اور ہمارے بیچ میں جو سنگٹھن کا جو ہمارا معاملہ ہے تو یہ سبھی لوگوں نے مجھے پورے بکاس خند کے کارے کرتاؤں نے مجھے آگت کر آیا کہ ادھیاک جی ہمارے بکاس خند میں اس پرکار کا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ لڑائی جو ہے جلہ پنچات ادھیاکس پلس اپادیاکس جی کی لڑائی تھی آج اس لڑائی کو ہمارے یہاں پہ بکاس خند میں اس کا سر دکھنے کو ملنا ہے جو کیونکہ آج ہمارے اپادیاکس جی نے جو ہمارے جلہ پنچات کے کوٹلیوال سے سردشیا ہے لکشمانٹ سنگر آواز جی ان کی جو لوگ پریتا لگاتار اس چھیترے میں بڑھ رہی تھی انہوں نے بگت دو دو ورسوں میں جو کاریاں یہاں پہ کانگریز پارٹی کے لے کے وہ بہت بڑے سراہنی کاریاں ہیں یہی کہنا چاہوں گے کہ ہمارے جو پردیس ارگرچی جی ہیں سری گوتیال جی میں ان سے ہی آگرہ کروں گی کہ اگر ان کا اسطحہ منجور کیا جاتا ہے تو ہم بھی انگریز سے اپنا اسطحہ دے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ مگر سارے ہمارے کوٹلیوال کے یو آر ہمارے پورا نارا مگر بلوک لکشمانٹ آواز کے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں دولت پور کے دھنوری چھیتر کے ادھیان ویبھاگ میں عام کے ورکش کو کاٹنے کے لیے ویبھاگ سے وشیش پرمیشن حاصل کرنا ہوتا ہے اور ون مافیاوں کے بینا انمتی کے ہی عام کے ہری بھری پیڑ کاٹ دیا اور پیڑوں کو کاٹنے کے بعد ان کی جڑوں کو مٹی سے ڈھک دیا اب ماملہ اجھاگر ہونے کے بعد دھنوری ادھیان ادھکاری کا کہنا ہے کہ ہم نے اس ماملے میں نوٹس جاری کر دیا ہے گنگا کی سوچتہ کھلے کا لگتار کیندر سرکار گمبیر نظر آ رہی ہے جلد شکتی منترالہ کے دوارہ آئیو جت راستری سوچھ گنگا مشن کارکرم کے تحت رشکیش میں گنگا مشال یاترہ کا آئیو جن کیا گیا جس کا شبھارم نگر نگم کی مہا پور انیتہ ممگائی اور گنگا ٹاسک فورس کے کمان ادھکاری کرنل روہت شروع واسطب نے ہری جھنڈی دکھا کر کیا گنگا مشال یاترہ دو ہزار چھے سو کلومیٹر کی دوری تیہ کر گنگا ساگر پہنچ کر سماپ تو ہوگی راستے میں آٹھ پڑاؤ پر یاترہ وشرام کرے گی اس دوران لوگوں کو جاگ روپ کرنے کے لیے کارکرم آئیو جت کیا جائیں گے گنگا مشال یاترہ کا مکھ یو دیش گنگا کی سوچتہ اور نرملتہ کو برقرار رکھنا ہے گنگا کو سرکشت آبریل آبرال اور نرمل بنانے کے لئے پریابران کو بچانے کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ آج جس پرکار سے سینہ نے مسال کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے تو اب کہیں پہ بھی کوئی سندے نہیں ہو رہا ہے کہ پتیت پاؤ نی ماں گنگا کو نرمل بنانے میں کہیں پہ کوئی سمجھے آئے گی میں کرنل روحش ہوا ہوں 127 ایک لوجیکل ٹاس فورس ڈہہرہ دن میں ستت اس کا کمان عدیقاری سینہ کی ایک بٹیلی گٹھت کی گئی ہے جو پچھلے چھ سالوں سے صرف گنگا کی ہی سمر پت ہے اس کا نام ہے 137 کمبائنڈ ایکو ٹاس فورس یا گنگا ٹاس فورس یا گنگا کے ٹٹ میں اس کی آلے کو کمپنیا آستے تھے اور اس کا مکھ کام گنگا میں پولیوشن کا بانیٹرنگ کرنا اس کو چیک کرنا اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی ٹٹ ٹٹی ڈاکے گنگا کے دونوں پر میں وہاں پہ پانچ کلومیٹر تک دکشار اوپ کرنا دھرما والا سے کنجا گاؤں آدو والا گاؤں کی سڑک سالوں سے بدحال استتی میں تھی لیکن آج 65 سال کی لاغت سے بنی اس سڑک کا اُدھ گھاٹن ویدھا یک سہیس پر سہدیو پندیر نے ناریل فورڈ کر کیا اس افسر پر لوگ نرمان ویبھاگ دہرادون کے ادھکاری ایوان چھتر پنچائت صدس یا پوجہ راوت گرام پردان امید شرم سمیت گاؤں کے سبھی گڑمان نے لوگ پستیت رہے سڑک اُدھ گھاٹن کے موقع پر ویدھایک نے کہا کہ اس سمبند لوگ نرمان ویبھاگ کاریدائی سنسطہ کے ادھکاریوں کو دیے گئے ہیں جلد ہی سڑک بن جانے سے گرامیڑوں کی سالوں پرانی مانگ پوئی ہوگی آگامی ویدھان سبھ چناؤں کی تیاریوں مجھوٹی اترکھن بھاجپا اسی مہینے سے پوری طرح سے چناؤی موڈ میں نظر آئے گی روی وار کو ہی راستر کاری سمیتی کی بیٹھک میں اس کا اکتھا کا پیش کیا گیا بیٹھک کے بعد پردیش ادھیاکش مدن کاشک نے بتایا کہ اسی مہینے سے چناؤ سے جڑی گتی ہوگی تیز ہونے جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کارکرم تیار کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری نرین رموڈی نے شب کام نائی دیتے ہوئے کہا کہ اتراخن کے کارکر تاؤں میں جو اتصہ ہے وہ نشیت طور پر جیت کی رہا پر پارٹی کو لے کر جائے گا ہردوار محکم کے دوران کرونا جاج فرزی وارے کے معاملے میں آروپی میکس کارپوریٹ سوسائٹی کے پارٹنر شرد اور ملکہ پنت کو دلی سے گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں کی گرفتاری دلی سے کی گئی ہے سس پی اوگیندر سنگھ راوت نے بتایا کہ دونوں آروپی کو سائٹی کی ٹیم نے دلی سے کمب چھتر میں جگہ جگہ کورونا ٹیسٹنگ کے لیے میلا سواست ویبھا کی اور سے انتظام کیے گئے تھے وہیں کمب میں ٹیسٹنگ کا ٹھیکہ لینے والی میکس کورپوریٹ سروسز دلی میں بڑے پیمانے پر فرزی ٹیسٹ کر سرکار کو کروڑوں روپے کا چونہ تم پیمانے پیمانے بیشتھ پیمانے واقعا دل recomend